اسلام علیکم جی میں نبیل علی فرام آرگینیک ویلی پاکستان اور فارمرز ابھی میں مجود ہوں مظفر گھر کسبہ گجرات یہ مظفر گھر سے کتنا آگیا ہے شراز بھئی یہ کوئی پچیس کلومیٹر آگیا ہے اور ابھی ہم مجود ہیں شراز صاحب کے ساتھ اور مختار صاحب کے ساتھ ما شاء اللہ انہوں نے ہم سے فائیو انڈر لومن برون لیا تھا اور شراز بھئی آج کتنے دن کا ہو گیا آج ایک منت پورا ہو گیا ایک منت پورا ہو گیا تو ہم آئے ہوئے تھے ہم نے کہا شراز صاحب کے پاس ویزرٹ کریں کچھ بیسک معاملات تھے وہ دیکھنے تھے تو شراز بھئی پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنا تعرف کروا دیجئے گا کہ کس کام میں ہے اور اس کام میں کیوں آئے اور پہلے کبھی پولٹری کا کام کیا آپ نے جی سر میں دو سال سے جو ہے وائٹ لیٹ چلا رہا رہا اور تقریباً کوئی پینتالیس ہو کے قریب ماشا اللہ تو ویسے بیوریج کا کام ہے بیوریج چلاتا ہوں تو سائیڈ میں یہ بھی چلا رہا ہوں تو اس سال میں نے سوچا کہ براؤن کا کام کریں براؤن میں اور بہت ساری بریٹی ہیں بہت ساری بریڈے ہیں تو ہمیں لومن جو ہے بہتر لگا ہم نے کہا کہ اسے ٹرائی کریں اس کا اگر اچھا ریسپونس ملتا ہے تو ہم نے شفٹنگ کرنی ہے تقریباً کوئی دس ہزار کی ہم اس پہ آئیں گے براؤن پہ وائٹ کو چھوڑ دیں گے تو ماشا اللہ بھی شرا صاحب بتا رہے تھے کہ اس وقت جب مارکٹ میں وائٹ انڈے کا فارم گیٹ ریٹ پانچ ہزار آٹھ سو پانچ ہزار سلام علیکم جی وآلہ پانچ ہزار پانچ سو پانچ ہزار آٹھ سو تک ہے تو آج بھی آپ ماشا اللہ کتنے کا وائٹ بیچ رہے ہیں اٹھ ساٹھ سو کے قریب شاہ سٹھ سو کیونکہ ہم ریٹیل خود کرتے ہیں ہمارا سیل نیٹ پھر کے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر براؤن اڈا بیچنے میں بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی سر کیا رہم ٹھیک تھا یہ انڈل کرتے ہیں اچھا اچھا ماشا اللہ اور سر سب خریعت ہے تو ابھی جو ہے نا شرا صاحب کے پاس آئے تھے ہم تو شرا صاحب بتائیے گا ایک ماہ میں کتنی موٹیلٹی ہوئی ہے برڈ کی تقریباً پچیس کے قریب ہوگی ہے پچیس کے قریب یہ تقریباً بنتا ہے پانچ پرسنٹ کی کوئی اس میں وہ نہیں تھی ہم نے جب ویکسین کیا ہے نا ہم نے نظام نہیں منایا یہ سٹریس میں چلے گئے اس وجہ سے ایک سات تقریباً کوئی آٹھ نو ایک سات مرے ہیں ایک دن میں ایک دن میں مرے ہیں اس وجہ سے زیادہ ہوگی ہماری تیاری نہیں تھی تو شرا صاحب بتائیے گا جو وائٹ لیئر ہے اور اس میں دونوں میں کیا فرق آپ نے دیکھا وہ بھی چلا رہے ہیں یہ بھی چلا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ سر یہ تھوڑا سا سخت جان ہے محول کے مطابق اس کی باقی معاملات کافی بہتر ہیں اس سے وہ نازک لگتی ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے نہیں اگر ایسے محول میں آپ وائٹ لیئر رکھتے تو وہ زیادہ مردنٹی ہوتی یہ جو محول ہے وہ وائٹ لیئر برداشت نہیں کر سکتی اس کے لئے پرہ پر نظام درکار ہے یعنی کہ زیادہ آخراجات ہوتے ہیں اس پہ کچھ کم ہو رہے ہیں یعنی کہ سخت جان کے ساتھ بھی ابریڈ لگ رہے ہیں نہیں اس پہ میں ابھی آف دی کیمرہ مقتار صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی سر بھی آگے ہیں تو وہ یہ کہہ لیں کہ یہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ کدھر کدھر لائن سے اوپر آپ نے لفظ لکھے آئے تو اس میں کچھ فارمرز ہم نے چیزیں دیکھی ہیں ایک تو عدل یہ دکھائیے گا یہ فیڈ کے برطنہ آپ نے لٹکائے نہیں ہوئے اس کو آپ لٹکائے اس کی وجہ یہ ہے کہ شراز بھائی جیسے ہم واشروم سے آتے ہیں دوسر ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ اور پون دوئیں تاکہ کوئی بکٹیریاز ہمارے کھانے میں ہماری نارمل روٹین میں نہ آئے اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو اپنے سارا ڈروپنگ کرتے ہیں بٹھیں کرتے ہیں وہ نیچے تو میں ہے اب جانور اس پہ چلتا ہے اور آپ کا جانور برطن میں گسرا اب وہ سارے بکٹیریاز چھوڑے گا یہ بکٹیریاز جب اس کے انٹسٹائن میں جائیں گے یہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹسٹائن انفیکشن ہوگی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا جانور آہستہ 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 جیسے ہمارے بچوں میں کہتے ہیں کہ اس کا کلر بڑا جو نا پیڈ ہے اس کو ملاپتوں نہیں ہیں اس کو ڈی ورم کروائیں تو وہ آپ کے انٹسٹائن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں دو تین ایسے جانور ہے بھی ہیں جو اس سٹریس کا شکار مجھے لگ رہے ہیں در میں نے ابھی دیکھا تھا تو آپ پہلی کوشش تو یہ کریں کہ اس کو لٹکائیں اور سر اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جانور برطن کے اندر کسی صورت نہ جائے کیونکہ برطن میں نہیں جائے گا تو فیڈ پاک صاف رہے گی اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارا کھانا صاف سترا ہوتا ہے اس کا بھی کھانا صاف سترا ہونا چاہیے دوسرا ایک کام یہ کریں کہ یہ جو پانی کے برطنہ ان کا سائل بڑا کریں اور یہ اس طرح ہونے چاہیے کہ جانور اس کے بھی اوپر چڑھ کے بٹھ وغیرہ نہ نہ کریں تیسرا جو ابھی آپ کولنگ کی بات کر رہے تھے تو ابھی آپ اس شیڈ کو نہ چڑھیں ایک کام یہ کریں کہ اس طرف عادل دکھائیے گا یہ جو فارمرز آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف آپ پہ کوئی لہوری کولر لگا لے جو باہر سے سکشن کرے اور وہ اس کو تھرو کرتا رہے اور ٹیمپریچر بیلنس رکھے آپ نے گرمی میں جو سب سے اہم سر کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فیڈ انٹیک ریکوائرمنٹ کے مطابق رکھنا جانور ریکوائیڈ فیڈ کھائے گا تو ریکوائیڈ ویٹ کرے گا یا پروڈکشن دے گا گرمی میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا جانور گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا واتر انٹیک انکریز ہو جاتا ہے واتر انٹیک انکریز ہوگا فیڈ انٹیک آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا جیسے ہم گرمی میں تربو زیادہ کھاتے ہیں لسی پیتے ہیں چیزیں کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہم کم کر دیتے ہیں تو آپ نے اس کا فیڈ انٹیک ٹھیک رکھیں گے تو یہ ریکوائیڈ گروت کرے گا تو وہ مو نہ کھولے سر جانور اور جو اینا اپنی ریکوائیڈ فیڈ کھاتا رہے تیسرا فارمر فیڈ جو ہے جو ہم آزار دے رہے ہیں اس کے مطابقی تھے تقریبا آپ جو ہے پینتیس گرام بنتے ہیں تیتیس پینتیس گرام اب ہم جو ہے تقریبا میرے کیال سے آور دے رہے ہیں جیسے فیڈ کم ہوتی ہے ہم دوبارہ یہ تقریبا سر سات کیجی پرڈے ہیں سر یہ آپ کا زیاہ ہوگا میں آپ کو ابین کو یہ ایک زیمپل دے رہا تھا کہ آپ کو ریکوائیڈ ہے مطلب آپ ایک سالن کی پلیٹ لیتے ہیں اس میں ایک چمچ ریکوائیڈ ہے گی کا نا آپ اس میں پانچ چمچ ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کا پیٹ لوز ہو جائے گا آپ کا میدہ ڈائجسٹ کیے بغیر اس کو جو ہے نا فلش کر دے گا نا اب ہوگا یہ کہ جب آپ اس کو فیڈ زیادہ دیں گے نا اس کے انٹسٹائن میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا سر ہمارا میدہ اس پہ پورا عمل کرتا ہے اپنے تضابیت پھینکتا ہے ایسٹس پھینکتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اب اگر ہم اووریٹ کر جائیں تو کیا ہوتا ہے ہمیں ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے نا آدمہ خراب ہو جاتا ہے اسی طرح ان کا انٹسٹائن ایک ریکوائیڈ کونٹیٹی کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے ایک ہی ایج میں اگر آپ اس کو زیادہ دیں گے یہ کچھی فیڈ پھینکنی شروع کر دے گا نا فیڈ کا زیادہ فیڈ آپ کے پیس ہوں گی ہے ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ کو بھی بونس میں ملی ہوئی ہے وہ ضایا کرے گا دوسرا آپ کے برڈ کا حاجمہ خراب رہے گا وہ لوز ڈروپنگ کرتا رہے گا ابھی اتنے تو نہیں ویسے کوئی لوز ڈروپنگ تو وہ ریکوائیڈ ویٹ اٹین نہیں کرے گا آپ کہیں گے میں تو ضرورت سے زیادہ کھلائیے مزار اپسپینٹس ہو جائیں گے پھر بچے گا کچھ رہے گا ہاں بچے گا نہیں چوتھی جو سب سے بڑی چیز ہے جس پہ میرا دل کر رہا ہے کہ ان کو سزا دوں وہ آجے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں کہ یہ فارمرز یہ فیڈ ہے یہ آکے ہم نے ان کی فیڈ چیک کی ہے تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے بریلر پری سٹارٹر ایک سے دس دن کے لیے اور یہ نیچے انہوں نے ہمیں یہ کہایا کہتے ہیں جی یہ دیکھیں فروٹین تو بیس پرسنٹ پلس لکھی ہوئی ہے تو اس کو اٹھارہ پرسنٹ چاہیے تو وہ ہم نے ان کی تھوڑی سی چینج کی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سر اگر یہ اس کے اوپر لکھ دینا چوبیس پرسنٹ پروٹین تو گورنمنٹ لاز ان کو سو کر لیں گے مطلب گورنمنٹ آکے پکڑ لیں گے وہ کہے گی چوبیس پرسنٹ تو کسی انگریڈینٹ میں ہوتا ہی نہیں پروٹین وہ کیا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سے بچنے کے لیے لکھتے بیس ہیں مگر بریلر کو چاہیے چوبیس ہوتی ہے کیونکہ فارمر کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ میں نے ان کو کہا ابھی یہ ماشاءاللہ صدوکی گاڑی پہ آئی ہے تو میں نے کہا ہے کہ اس میں پیٹرول کی بجائے آپ ڈیزل ڈال دیں ڈیزل سر زیادہ تاکتوار ہوتا بڑی مشینیں چلاتا تو آپ کیوں نہیں ڈالتے اس میں ڈیزل چلے گا نہیں چلے گا نہیں کیونکہ اس کے لیے ڈیزائن نہیں ہے تو ابھی یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ بریلر کی فیڈ دے رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے کرم کے بعد اس کی ہی متہ کے چل رہا تو ابھی تک ان کو کونسی پیشن اور باقی پرابلم سے آ جانے چاہیے تھے اگر کوئی جانور پکڑ کے بھی میں آپ کو دکھاؤں بیٹا پکڑ کے دکھائیے گا تو یہ چوزہ سٹریس میں ہے اس کے لیے سر آپ لئے ڈونڈ کے لائیں اس کے تین فائدے ہیں ایک تو وہ آپ کو ہزار بارہ سر پہ بیگ سستہ ملے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کا جانور اچھی طرح ڈائجسٹ کرے گا باڈی پارٹ کا حصہ بنائے گا اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ریکوائیڈ ویڈ اٹین کرے گا ادھر بھائی یہ جانور آپ کا جو ہے نا دو تین اور پکڑیے گا آپ کا جانور جو ہے نا یہ سٹریس میں ہی رہے گا کہ اس سے ڈائجسٹ نہیں ہو پائے گی اب یہ دیکھیں کہ یہ خوشی سے فیڈ نہیں کھا رہا حالانکہ فیڈ برتنوں میں پڑی ہے مگر اس کی پورٹ کھا لی ہے یہ چک کرے فیڈ کھانا اس کا مشکلہ نہیں ہے کیونکہ اس کی ریکوائیرمنٹ کے مطابق نہیں ہے نا اس نے تھوڑی سی اندر کوٹ میں پڑی ہے حالانکہ اگر فیڈ پڑی ہے تو اس کو کھانی چاہیے اس کی فیڈ پورٹ میں بھی ہے تو آپ سر اس کی جو ہے نا فیڈ کریں اور ایک اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کو بارویں دن پر ہم نے ڈے بیکنگ کہی تو آپ نے ان کو سیل کس سے لڑانا لڑانا تو نہیں بلکل نہیں اب ان کی جو ہے سٹریس میں تھے اس وجہ سے ہم نے جو ہے میں اب یہ کہہ رہا تھا ان چیزوں پر عمل کریں ابھی تو چودہ سٹریس میں جب آپ سٹریس میں چلے گئے نا تو ہوتا ہی ہے انشاءاللہ یہ کل تک کہ اگر ان کو کوئی بھی سٹریس آتا ہے یہ پیکنگ شروع کر دیتے ہیں پیکنگ کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ فار ایزمپل یہ دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں گرمی کا سٹریس ہوتا ہے فیڈ کی نیوٹریشن پوری نہیں ہے اس کا سٹریس ہے کسی ڈر کی وجہ سے ہے یہ سفید اللہ جڑا تھی شان ہے نا یہ کارٹنی کیا ہوگا یہ سر پیکنگ کریں گے کسی ایک چودے کو ماریں گے اس کا خون نظر آ گیا نا نہیں میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں آپ یقین جانے پانچ سو چودے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا جتنی تیزی سے یہ پیکنگ کریں گے آپ نکال کے آئیں گے پانچ منٹ بعد پانچ اور نکل آئیں گے پانچ منٹ بعد اوڑن مشریر رکھے تھے تقریباً کوئی آدھے آدھے کلو کے لیے تھے دو ہزار ککری ان کا یہی مسئلہ تھا ان کی چونچیں جو کٹی ہوئی نہیں تھیں جب وہ انڈے پہ آئے ہیں ایک تو دوسرے کو زخمی کرتے تھے دوسرا انڈا ان کا بچتا ہی نہیں تھا سر وہ تو انڈے پہ چڑے گے نا میں آپ کو ایسی کھنپل بھی دیتا ہوں کہ وہ بہاولپور میں مارے فارمر تھے وہ کہتے ہیں ہر گینٹے پاس میں نے چھے ساتھ چودے نہیں کر دیں کیونکہ جب ہیبٹ ڈیویلپ ہو گئی ہے تو وہ پھر آپ کسی کا روگ نہیں سکتے مذہب ایک بچہ اگر گوس گیا نالی میں تو سارے گوس جا رہے ہیں پھر تو یہ بھی شراز بھئی اس کا کریں چینجز ان سال اکال تک ہی ہو جائے گا اس کی ڈپیکنگ کروائیں اور ایک اور شراز صاحب نے ہمیں شکوا کیا تو وہ ہم نے ان کو ہی کہا کہتے جی ویکسینیشن بڑی مہنگی ہیں اور وہ پانچ سو جزائز آرزار کی کرنی پڑتی ہے تو سر آج کل جو ہوتا نا اپریل مہ جون یہ ایسے منت ہوتے ہیں کہ جس میں جس طرح تربوز پر مکھیوں ہوتی ہیں نا اسی تعداد میں پوری انوائرمنٹ میں گمبوڑوں کا وائرس وجود ہوتا ہے اور گمبوڑوں ایک ایسی نامراد ڈزیز ہے کہ آپ کا سارا جانور وہ لے گی بیس سے پچیس پرسن جانور مرے گا میں مطلب ریال ٹائم بتا رہا ہوں اور باقی گروت ہوئی جتنا پیچھے رہ جائے گا کہ نہ آپ انڈے پہ لے جا سکیں گے کچھ نہیں کر سکیں گے تو آپ نا اس کی گمبوڑوں کروائیں اور جو باقی ویکسینیشنز ہیں وہ کروائیں مطابق براپر کام ہوگا تو ریزالٹ بھی وہی ملیں گے ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے تو ریزالٹ نہیں ملنے نہیں وہ بھائی بتا رہے ہیں گمبوڑوں نہیں ہوئی ابھی میں نے خود کیا چلے پھر تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ انڈی کلڈ یہ تھوڑا سا آگے بیش ہو گیا تھا انڈی کلڈ ابھی ہم نے ان کو تین ننکہ لے گروائی وہ آپ نے کروائی ہے اس کی جو ہے آئل بیس کروائی ہے یا سپوائل بھائی ہے آپ کا مائل لے ہاں یہ ہم نے آئل بیس کروائی ہے وہ اجیکشن لگایا سب کٹھا جی ٹھیک پھر تو اچھی بات ویکسینز ہم ان کی سکیجول کے مطابق کر رہے ہیں یہ ہے کہ گمبوروں میں ہم سے تھوڑا ساگے بیش ہو گیا تھا اس کیجول تو وہ پھر جو ہے ابھی تک کے لیے مطلب آج 30 دیز ہو گیا تو آپ کا سر یہ پہلا تجربہ میرا پہلا تجربہ اللہ کامیاب کرے جی سر آپ بھی بڑی میند سے لگے ہوئے ہیں جو ہے نا آپ تو میں پہلے جن سے ہی سنبھال رہے ہیں یہ دیکٹس آپ خود میند کر رہے ہیں یہ ویری گوڈ سر پھر تو پھر آپ آپ سے میں بھی سیکھنا چاہیے وہ سے فام ہے یہ انہیں لوگ تک کرتے ہیں علاقے کی جو سرویس ہیں لیکن یہ برگیوں میں تو دیکھ سب کیسا تجربہ رہا اس کے ساتھ میرا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا تجربہ رہا ہے جی ہمارا تقریبا جو ہے وہ اس میں جو تقریبا بارہ سے تیرہ کے قریب جو موٹیلٹی ہے نا ہماری تو وہ آرگینک موٹیلٹی نہیں ہے وہ ہاتھ ساتھ ہی طور پہ ہوئی ہے اور باقی جو ایس سچ تین چار برڈ ہمارے گئے ہیں وہ میچو ٹاکسن کی وجہ سے کیمیں جو ہم نے رکھا تھا اس کی وجہ سے کییں کہ جو لیبر تھی لیبر کی وجہ سے اب ہم نے چینج کر دیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس برڈس جو ہیں ہم بچے کو ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے جیسے ہی کوئی برڈ ہوئی ہے وہ ہمارا تھوڑا سا مرجاتا ہے تو ہم اس کو بروفن ایک ڈروپ خودے موہمے دیتے ہیں اس کی باد اس کا پوٹہ بھر دیتے ہیں ماشااللہ پانی پانی پلاتے رہتے ہیں وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں بیٹھ رہے تھا مانشاللہ چودہ ٹھیک چل رہا ہے اور یہ بڑا بہتر ہے فرس ٹائم کی جو اٹیمپٹ ہے چلے میں تو سمجھ رہا ہے شراج صاحب دیکھ رہے ہیں اگر ڈاکٹ صاحب صاحب دیکھ رہے ہیں تو پھر تو پریشانی نہیں ہمیں میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں انشاللہ ایک تاریخ کے بعد اس کو پراپر کنٹرول کر رہے ہیں اس کو بند کر کے مکمل اور آج بھی میری فیڈ آئی پڑی ہے وہ جو فیڈ میں نے منگوائی ہے وہ لیئر کی منگوائی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو دیکھتے میں بڑا دکھ ہوا نہیں نہیں لیئر کی فیڈ یہاں سے منگوانا اتنا مشکل ہے نا کہ میں ڈاکٹر ہو کے نہیں منگوانا ڈاکٹر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اگر یہ کام آسان ہو تو ہر ایک کروے میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ بھئی ایک طرف آسان چیز اور ایک طرف مشکل چیز ہے نا مشکل کریں وہ کامیابی ہے آسان جو ہے نا وہ تو پھر سب آسان ہے آپ کو میں اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں میاں چننو کے ہمارے ایک فارمر ہے وہ ایک ڈسٹیبیوٹر کے پاس چلے گئے تو شراد بھائی اس ڈسٹیبیوٹر نے جو فیڈ ان کو دییا ہے وہ ہے ڈاکٹر آپ سمجھ سکتے ہیں پنتالیس سے چون ہفتے کی لیئر کی فیڈ اوپر لکھی ہے تو وہ جب انہوں نے سٹیس میں آگیا لیئر فیڈ سٹارٹر چوزے کو دے رہے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ برا کام کر رہے ہیں تو اس میں ڈاکٹر صاحب جب ان کو ہم نے کہا وہ پہلے ہمیشہ قائطیں لگائیں جی آپ کا چوزہ ایسے ایف لائے ہوں ہم نے کہا یار بتاؤ تو سہی مسئلہ گیا اب جب لیئر فیڈ دے رہے ہیں اس کو اس وقت سر چاہیے ایک پرسن کیلچیم آپ اس کو ساڑھے تین سے چار پرسن کیلچیم دیں آپ ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں تو جانور کے ساتھ کیا ہوگا وہ تریریٹ والی ہوگا وہ کہے گا بلتکار پر بلتکار ہوگا تو وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فیڈ والے کے پاس یہ ہے اب فیڈ والے کا لوجک سنیں فیڈ والا کہتا ہے نہیں 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 یہ وہ سٹارٹر ہی ہے اصل میں ان کے پاس بیک ختم ہوئے تو انہوں نے یہ لگا دی ہیں پھر میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اپنے فیڈ کا سیمپل لہور بیجے نا وہ لہور سیمپل گیا تو الحمدللہ اس میں ساڑھے تین سے چار نہیں چار چھاریاں چھے پرسن کیلچیم نکلے تو اب یہ فیڈ والے تو آپ کو سٹوڈیاں سٹوڈیاں سنا گئے گئے وہ اپنے دکان چمکانے کے لئے بیٹھو ہے نا تو باقی ماشاءالل آپ اوورال ہمارے آوڈیوس کو بتائیں گے آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے برید کو میں تو دس میں سے دس نمبر دوں گا جی سے کیونکہ میرے کافی کلاس والوز ہیں جو لیئر کے اوپر کام کر رہے ہیں سرگوڈا اور اس صرف تو ان لوگوں نے بڑا مجھے انکریج کیا اس کے بارے میں اج سہی سہی اس کے بارے میں بڑا انکریج کیا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں منیجمنٹ کے لحاظ سے کوئی ایشوز نہیں ہوئے جسنا لیئر کے اندر ہوتا ہے نا کہ اس کو تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اوپن میں رکھنے کا جی اس کو جو ہے نا وہ بس جو تھوڑی بہت مورٹیلیٹی ہوئی ہے وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوئی ہے مس منیجمنٹ کی وجہ سے اور کچھ ہمارا ایکسپیئنس بھی نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ سے کنٹرولڈ ہیں پچھلے کوئی تین چار دنوں سے پانچ دنوں سے تقریباً ایک ہفتہ ہوگی ہے سٹیبل ہے ابھی کوئی مورٹیلیٹی ہمارے پاس نہیں ہے اور ماشاءاللہ بڑز جو ہیں نا وہ ان کو پراپر ہم سلا بھی رہے ہیں رات کو لائٹنگ کا خاص دیا نا کہ ٹائم اس کو دینہ سونے گا نا ٹھیک ہے اور مینجمنٹ کچھ ہماری بہتر اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ ہم نے پورے فارم کے اوپر کیمرے زیادہ رہے ہیں ہاں تو ہمارے ایک بندہ دبائی سے دیکھ رہا ہے ایک میں دیکھ رہا ہوں ہاں جی ایک ابا جی دیکھ رہے ہیں بہت سخت انسپیکشن ہے بہت سخت انسپیکشن ہے اس کے بعد ہماری مورٹیلیٹی بند ہوئی ہے یہ جیسے وہ گھر کا پہلا بچہ ہوتا ہے اس کا سارا جہان رکھتے ہیں تو وہ یہ اصل میں ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے ہاں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ ہم آگے ایک شیڈ بنا رہے ہیں میں ابھی آپ کو جگہ دکھاتا ہوں جی جی اس کے اوپر ہم شیڈ بنا رہے ہیں تھوڑا سا مطلب تقریباً گیارہ ایک مرلے کا ہاں ہاں ہمیں ٹائم نہیں ملا ہمیں ٹائم نہیں ملا ہمیں ٹائم نہیں ملا آپ لوگوں نے ٹائم بھول گیا تھا ہروری میں پھر آگے چلا گیا ہاں ہم نے کہا پتہ نہیں کس ڈیٹ کو آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا میں احسل میں آپ نے احسل سیریوس نہیں لیا بس اس طرح سمجھ گیا اب یہ ہمارے پاس ایک شیڈ ہے اچھا یہ ہم بکریوں کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں ادھر ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا کنٹرول شیڈ ہو سکتا ہے اس کی جو ڈیمینشن ہیں وہ بیس بائی نائنٹی ہے بیس بائی نائنٹی ہوئی نائنٹی یہ ہو گیا اٹھارہ ضرب دس اٹھارہ ضرب دس اب دو باکس فیل لگا لیجے گا بہترین کام چل جانا اور اسی کے ساتھ اسی طرح کا ایک اور ہم کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو ڈاک سب مشورہ یہ دوں گا کہ اگر کام لیئر کا کرنا نا کے چیز میں کریں آپ وائٹ لیئر بھی رکھی ہوئی ہے فلور پر رکھی ہے فلور کی بڑی کمپلیکشن ہے میں اکثر اپنے فارمرز کو کہتا ہوں اب آپ نے ادھر نیسٹ لگائی ہوگی انڈے لینے کے لیے ایک نیسٹ کی کاس دو سو چالیس روپے پر بڑھ پڑتی ہے چار گرام فیڈ اگر آپ کا جانور ضائع کریں تو تقریباً سو روپے کی وہ فیڈ ضائع کرتا ہے چھ امامے اس کے بعد آپ خود ڈاکٹر ہیں جو بکٹیریل انفیکشن ہوتی ہیں وہ الگ گئے فلور کا انڈا سو ڈیسٹر دو سو روپے جو سستہ بکتا وہ الگ گیا چھ مہینے میں آپ کی وہ کیجز کی کاسٹ برابر ہو جاری ہے اور باقی چھ مہ سے ساڑے نو سال آپ کا وہ سرپلس ہے ایسٹ ہے اور اگر آپ اس کو اچھی عالت میں رکھتے ہیں دس سال سے زیادہ چلا سکتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے نا بروڈنگ کئی اور کر کے اگر اس میں رکھنا چاہ رہے ہیں چھوٹے سی ایریے کو کارڈن کر کے تو کیجز میں لگائے تھا سو ستر انڈا کراچی کیج کر لے آپ یہ ٹائپ کر لیں جو بھی کرنا اور اس میں یہ ہے کہ نہ بٹھوں کا ٹینشن اور بٹھیں ایون آپ کی بھک جانی ہے بٹھیں بھی بہت بکنی ہیں میں بٹھیں لے لگا تھا ان کے لئے اپنی زمینوں کے لئے تو میرے پاس ایک فارم ہے وہ مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو ابھی انہوں نے تقریباً اید کے ساتھویں دن سیل کیا ان کے مجھے کال آئی ڈاک صاحب آپ کو چاہیے میں نے خود کال کی میں نے کہا مجھے چاہیے وہ ذرا یوریا ڈی اے بی بہت میں گیا سر میں دے رہا ہوں لیکن آپ نے ایک تفاہ کہا تھا کہ آپ کے پاس لومن بھی آیا ہوا ہے میرے برڈز کو وہ بھی آیا تھا گمبورو بھی آیا اس بار مجھے کہتے ہیں میں دے رہتا ہوں میں نے کہا یہ سڑک نہیں کراس کرنے دینی آیا اپنے پاس ہی رکھا برکرز نے جانا ہے وہاں پہ گاس کٹنا ہے وہاں سے وہ کجھر آئے گا یہ ہی آئے گا اور آگے سر پڑا پڑا ہوں گا آجے سر دیکھیں بھی جو جگہ تھی یہ سر سڑھے چھے مرلے کا گھر ہے ہمارے پاس یہ ابھی ٹوٹ جانا ہے تقریباً ایک ماہ میں ابھی ٹائم دیا ہوا ایک تاریخ سے اچھا یہ رنٹ پہ ہے ہاں یہ رنٹ پہ ہم نے یہ خالی کروا دیئے یہ ٹوٹ جانا ہمارے پاس سے یہ فارمرز یہ جگہ جو ہے نا ماشاءاللہ یہ لیئے ڈاک صاحب نے جو ہے نا کتنی جگہ یہ ہے گیارہ مرلے اور اس پہ آپ برڈ اس کا لومن کے ایک پروجیکٹ لگانا چاہ رہے ہیں چلیں جی اللہ تعالی کامیاب کرے تو بیسے کتنے کی ملی آپ کو گیارہ مرلے جگہ یہ تقریباً ہمیں پڑی ہے بیس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے کوئی دو لاکھ روپے مردہ پڑی یہ تین ہزار اسی سکیر فیٹ ہے یہ اور تقریباً جو ہے نا کوئی سترہ سو سکیر فیٹ ہمارے پاس یہ ہے نہیں وہ بہتر ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ بکریوں کو ادھر شفٹ کر دیں کیونکہ یہ اس کی ڈیمنشن اس طرح نہیں مسلس ٹائپ نینہ بن رہے ہیں تو وہ اس کو آپ کر دیجئے گا تو باقی ماشاءاللہ مہنگوشنگو لگے ہوئے ہیں آپ کے علاقے میں بہت زیادہ کافی مہنگو ہوتا ہے یہ تو ہب ہے مہنگو نہیں نہیں ضرور جو ہے نا نہیں آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا لینجی فارمر یہ ضلفکار صاحب ڈاکٹر ضلفکار صاحب ہیں بڑا ایک سڈن ملاقات ہم تو شرال صاحب کوئی پورا فارمر سمجھ رہے تھے مگر ان سے بھی اوپر جو ہے نا وہ ہیں تو آپ شرال صاحب کے لیے اور ڈاکٹر ضلفکار صاحب کے لیے دعا کیجئے گا ماشاءاللہ ایک ماہ کا چُزہ ہو گیا ہے تین ماہ بیچے رہ گئے ہیں پچیس پرسنٹ ٹائم گزر گیا پچتر فیصد رہ گیا اور اب آسان ٹائم رہ گیا نا تو باقی ڈاکٹر صاحب آپ بھی جب ویڈیوز دیکھا کریں فارمرز کی تو یقین جانے کہ سب سے بڑی جو ان کی کاسٹ ہوتی ہیں ان کی امید ہوتی ہے کسی نے جب ایک امید بلڈ کی ہوتی ہے کہ یہ میرے لئے بزنس بنے گا تو اس میں اگر آپ کی دعائیں شامل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا اور مجھے اس پر بڑا یقین ہے کہ جب آپ کی یہ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ یہ فارمرز کی دعائیں نا آپ کو ایسے اپلیفٹ کریں گے بڑا سیکھتے ہیں ایک دوسرے کی باتوں سے ان کا جو سیٹ اپ ہوتے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سیٹ اپ ہوتے دیکھتے ہیں دوسرے کی غلطیاں پکٹتے ہیں پھر بڑا جو ہے ٹرین ہو جاتے ہیں بڑا ایلن کی ویڈ نہیں دینی آپ نے اب نہیں دیں گی ہمارے پاس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ہمیں ایک ایج ہے میں ڈاکٹر ہوں تو ہمارے پاس پوسٹ مورٹم کی فیسیلیٹی بھی ہے ماشاءاللہ اللہ نہ ہی کرے اس کی کوئی نوبت آئے نہیں وہ جو میرے پاس مورٹلیٹی ہوئی ہے نا ان کو میں نے چیک کروایا تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ویکسینز کا اگر کوسٹ ویسے زیادہ ہے لیکن یہ کہ کرنے کی کوسٹ وہ ہم کسی کو نہیں بلاتے وہ ہم خود کر لیتے ہیں یا ابھی میں نے انڈی کلڈ کی جو ویکسین کروای ہے تو وہ اپنے ریلیشنز کی ویسیز پر کروایا بندہ آیا ہے ایک دیکھ سب سرینجا اپنی رکھ لے اس کو میں نے نہلایا ہے پہلے آپ نے جس طرح ویڈیو میں کہا تھا نا میں نے اسے نہلایا پہلے اس کو جس طرح وہ کہہ لے کہ نہلاتے ہیں گاڑیوں کو اس طرح نہلا میں نے نیا سابن دیا جی میں نے کہا جی آپ نہائیں اور سابن بھی ساتھ لے جانا اور میں خود بھی یوٹیوبر ہوں اور میں خود بھی یوٹیوبر ہوں میں اس پر لیکچرز وغیرہ دیتا رہتا ہوں لائف شاپ کے پر میرا سمان بھی در پڑا ہوگا آپ نے کوٹ وغیرہ دیکھا ہوں میں نے دیکھا وہ ٹرائپ آٹ پڑے ہیں ہاں وہ ہم یہاں ادھر کرتے ہوتے ہیں باقی فارمرز ہماری تو گب شب جاری رہے گی ہمیں مظفرگر سے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو نیچے دیگئے نمبر 0300-9641990 پہ آپ وٹس ایپ کریں اور ڈک صاحب کے لئے اور شراب صاحب کے لئے دعا ضرور کیجئے گا شکریہ جی موسیقی